بگ بول سیزن چودہ کے ویکنڈ کے بارے اپیسوڈ میں ایک پر پھر سے دکھے گی سلمان خان اور روبینا دلے کی تقرار جی ہاں دوستو لگاتا تیسرا سبتہ روبینا پر بھاری پڑنے والا ہے اور ویکنڈ پہ سلمان خان انہیں آڑے ہاتھوں لیں گے اور دوستو سلمان خان اس بار گھر میں سب سے مجبوط دوستی جیس بین اور روبینا کی دوستی میں آگ بھی لگائیں گے شاید میکرز یہی چاہتے ہیں کہ یہ دونوں اب اور ساتھ نہ رہیں اور ٹی وی میں یہ دونوں لڑتی ہوئی دکھائی دیں اور سلمان خان جیس مین کو روبینا کی پپٹ پکاریں گے جس سے جیس مین کو برا بھی لگے گا اور دوستو روبینا کو یہ الجام دیں گے کہ تم جیس مین کو بھڑکاتی ہو اور اکساتی ہو گلت کام کرنے کے لیے راہل کے اوپر پانی فیکنے کے لیے جمعیدار روبینا بھی اتنی ہی ہے جتنی جیس مین ہے جی ہاں دوستو سلمان خان روبینا کو کہیں گے کہ آپ جو کام کرتے ہو وہ آپ کو ہنسا نہیں لگتی اور جو لوگ تھوڑا سا کر لیتے ہیں وہ آپ کو ہنسا دکھائی دیتی ہے اس پرکار کا بیہیویئر میرے گھر میں نہیں چلنے والا ہے لیکن دوستو روبینا بھی سلمان خان پر پلٹ وار کرتی ہوئی کہیں گی کہ یہ سارے لوگ مل کر ایک کام کیوں نہیں کرتے گیٹ کھولو مجھے گھر سے باہر نکال دو اور دوستو روبینا اور سلمان بھی گوہ پھر ستی کی نوک جوک ہمیں دیکھنے کو ملے گی لیکن دوستو یہاں پہ ویکنڈ کے بار سے صاف یہ آئیڈیا ہو جاتی ہے کہ دوستو یہاں پہ سلمان خان اور میکرز یہ چاہتے ہیں کہ روبینا اور جیس مین اب زیادہ دنوں تک دوست نہ رہیں کیونکہ گھر والے اور پبلک جو آڈینس ہے ان کی بیچ کی لڑائی دیکھیں گے تو شاید ٹی آر پی بڑھے گی کیونکہ ٹی وی کی دونوں ہی دوستو بڑی ہستیاں ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گی تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ کانٹنٹ یہاں پہ بگ بوس کو مل سکتا ہے اسی لئے دوستو سلمان خان روبینا کی جمکر کلاس لگائیں گے اور تو اور روبینا اور دوستو عبینا کی بیچ میں بھی آگ لگانے کی سلمان خان بھرپور کل کوشش کریں گے آپ خود ہی اپیسوڈ میں دیکھ لیجئے گا دوستو آپ کو کیا کہنا اس بارے میں کمنٹ سیکشن بتائیں موسیقی